شیخ سادی کہتے ہیں کہ میں نے ایک سپاہی کے بیٹے کو ایک بادشاہ کے ہاں دیکھا وہ لڑکا اکل سمجھ دانائی اور زہانت میں بے مثل تھا اس چھوٹی عمر میں ہی اس میں بڑائی کی علامات اس کی پیشانی سے ٹپکتی تھی گویا کہ اس کی ہوش مندی کی صفت سے اس کی پیشانی درکشان تھی اور اس کی قسمت کا ستارہ روشن تھا مزید برا ان اعصاب کی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظروں میں بہت عزیز و مقرب تھا وہ ظاہری حسن و جمال کا بھی پیکر تھا اس حال کو عقل والوں نے یوں بیان کیا ہے کہ مالداری دل سے ہے نہ کہ مال سے اور بڑائی عقل سے ہے نہ کہ عمر سے اس کے ساتھ کے درباری مساہب اس کی قدر و منزلت سے بے حد چلتے تھے اس پر ایک بددیانتی کا الزام لگایا اور اس کو قتل کرنے کی لاحاصل کوشش بھی کی مگر ایسے نہیں ہوتا کیونکہ جب دوست مہربان ہو جائے تو دشمن کیا کر سکتا ہے بادشاہ معاملہ کو بھام گیا اس نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہی کو اپنے زیر سایہ قائم رکھے میں تو ہر دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی یہ سلطنت اور آپ کا اقبال ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے میں تو اس حال میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کے بھی دل کو دکھ نہ دوں میں حاسدوں کا کیا کروں وہ بزاتے خود رنج میں ہیں اور جل رہے ہیں سچ ہے کہ حاسد مرنے تک اس دکھ سے رہائی نہیں پاسکتا کیونکہ حاسد کا رنج وہ بیماری ہے جس سے موت کے سپا کوئی چھٹکارہ نہیں ہے بدبخت یہ تمنا کرتے ہیں کہ بلند نصیب والوں کی نعمتیں اور ان کا مرتبہ ان سے چھن جائے ایک اندھے کو دن کی روشنی نظر نہ آئے تو سورج کا کیا قصور ہے وہ عورت انسان کو طاقتور کرتی ہے جو زیادہ انار کھائے وہ عورت انسان کو بڑھا کرتی ہے جو روز دیر سے جاگتی ہے وہ عورت انسان کو برباد کرتی ہے جو لالچی اور مغرور ہو وہ عورت انسان کو دولت مند کرتی ہے جو نیک و پارسہ ہو